اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قلعات شہارم سبق نمبر چار پارہ نمبر بارہ رقوع نمبر ایک تا بارہ نماز مکمل دعائی مکمل پنجم ششم کلمہ اسمار اسنا ایک تا تیس پہرے بچوں قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے چند چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور قرآن پاک کو تجویز سے پڑھنا فرض ہے اس لئے قرآن پاک کا جو جو بھی حرف ہے اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا فرض ہے اور اس کو ہر ہر مخرج سے نکالنا بہت ضروری ہے تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں سب سے پہلے نرم حروف اور سیٹی والے حروف نرم حروف اور سیٹی والے حروف نرم حروف بیٹا کتنے ہیں نرم حروف تین ہیں سا زیل غو بیٹا یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں اور آگے ہیں بیٹا سیٹی والے حروف سیٹی والے حروف بیٹا کتنے ہیں سیٹی والے حروف بیٹا تین ہیں سیٹی والے حروف کتنے ہیں سیٹی والے حروف بیٹا تین ہیں بیٹا یہ ہے سیٹی والے حروم تو یہ بیٹا کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ بیٹا زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے پیچھے یعنی جڑ سے ادا ہوتے ہیں تو یہ ہوگئے نرم حروف حروف لسویا اور حروف صغیریا سیٹی والے حروف آگے بیٹا حروف قلقلہ حروف قلقلہ کتنے ہیں حروف قلقلہ بیٹا پانچ ہیں قوف تو بے جین ڈال تو ان کا مجموعہ بنے گا پوتو جددین تو قلقلہ کیوں کہتے ہیں اس کو اس کو قلقلہ کہتے ہیں کہ حروف کو ہلا کر پڑنا حروف کو جنبش دینا حروف کو حرکت دے کر پڑنا اس لئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں تو اس کی مثال جیسے قلقلہ کب ہوتا ہے یہ حروف ساکن پر ہوتے ہیں جب یہ پانچوں حروف ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ کریں گے باگ کب اور یہ کلقلہ جیسے مین قابل یہ تو اس طرح یہ حروف کلقلہ تو آگے ہم آپ سبق کا آغاز کریں گے سور پارہ نمبر بارہ اور آج ہم سورتِ غوش سے سبق کا آغاز کریں گے تو رکو نمبر آج ایک تا بارہ تک سبق ہے تو مام بچے اس کو غور سے تو جو سے سنیے گا اور بیٹا اسی طرح اس کو قرآن پاک کو پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را کتابٌ احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللہ اِنَّنَي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَغْلٍ فَغْلَهُ وَإِن تَوَلَّوُوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ إِلَىٰ اللَّهِ مَغُدِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ سُلُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهِ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّلُورَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبُلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَبُ عَمَلًا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِيُودُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ حافظ